اسی طرح جن لوگوں کو علیف بے بھی نہیں پتا ہوتی میڈیسن کی وہ میڈیسن کے ایکسپرڈ بن جاتے ہیں لوگوں کو جیسے کہ آج کل آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مریض کرونا کے جاتے ہیں بارڈز میں ان کو زہر کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں ڈاکٹر ان کو زہر کے ٹیکے لگا کے مار دیتے ہیں پھر ان کے جسم سے اعزاء نکال لیتے ہیں اور ان کی لاشیں پتہ نہیں کپنے کپنے ڈالرز میں فروغ تو ہو رہی ہیں تو اس طرح کی افواہیں ایسے ایکسپرڈ جنہیں بننے کا جنون ہوتا ہے وہ یہ باتیں بناتے ہیں پہلے اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا پھر اس کے اراؤنڈ ایک پوری کی پوری جو ہے نا وہ ایک پوری سرار کہانی ترتیب دی جاتی ہے پھر وہ لوگوں میں ایسے پھلانی شروع کر جاتی ہے جیسے اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھا ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے میرے پاس ایک سجیشن ہے کہ آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ کرونا یا کووڈ نائنٹین جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سب ایک جھوٹی سازش ہے اور یہ مریضوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ کیونکہ ہم ایز ہیلس پروفیشنلز ہم جو ڈاکٹرز ہیں ہم بہت تھکے ہوئے ہیں ابھی بھی میں کرونا سے ڈیوٹی کر کے آ رہا ہوں یہ میرے موہ پر ماسک کے نشان ہے اور دکھر ہے موہ ہاتھ نہیں لگایا جا رہا تو ہم لوگ تو کیونکہ مریضوں کو ایڈمیٹ کر کر کے اور ان کا علاج کر کر کے بہت تھک گئے ہیں اور ہمارے اوپر بہت ورک لوڈ ہے اور ہمارے پیرامیڈکس پہ بھی تو آپ کینڈلی وولنٹیر کریں آپ لوگ ہمارے وارڈز میں آئیں جو پیشنٹس کی آلائشیں اٹھائی جاتی ہیں انہیں کھانا کھلانا ہوتا ہے انہیں نہلانا دھولانا ہوتا ہے ان کی بیڈ شیٹیں چینج کرنی ہے اس طرح کے چھوٹے موٹے کام آپ آئیں اور ہماری مدد کریں تاکہ جو ہمارا اسسسٹنٹ عملہ ہے اس کو بھی تھوڑی ہیلپ ملے انہیں بھی ریلیف ملے جو کہ روز پوزیٹیو ہونے ہیں جن کے گھر والے روز مر رہے ہیں بیچاروں کے کام کرنے والوں کے ڈاکٹروں کے پیرامیڈکس کے ان کو بھی تھوڑی ریلیف ملے گی اور آپ کے اندر جو دو مو والا کیڑہ ہے جو آپ کو ایسی باتیں بنانے پھیلانے اور ماننے پہ اکساتا ہے وہ اس کو بھی تھوڑی تشفی اس کی ہوگی کہ وہ آئے گا آپ آ کے دیکھیں گے کہ واقعی کیا زہر کے ٹیکے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے یا ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں نا جا کے دیکھیں ان وارڈوں میں کام کریں اور پی پیز بھی پھر نہ پہنے کوئی پروٹیکٹیو چیز نہ پہنے حالانکہ ہم آپ کو ایسے وارڈ میں جانے نہیں دیں گے ہم آپ کو ضرور پی پی دیں گے کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں تو آپ آئیں کرونا کے پیشنٹس کا خیال کریں ہمارے ساتھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور یہ جو زہر والا ٹیکہ ہے میں نے تو اپنی مجھے بھی کوئی پندرہ بیس سال ڈاکٹر بنے ہوئے ہو گئے ہیں پندرہ ایک سال تو ہوئی گئے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی یہ زہر والا ٹیکہ جو ہے نا یہ آج تک نہیں دیکھا کہ یہ آخر کون سا ٹیکہ ہوتا ہے زہر والا ٹیک ہے نا کوئی یہ بارہ پندرہ سال میں میں نے نہیں دیکھا تو ایک تو مجھے بھی بتائیں یہ کون سا ٹیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ باڈیز کیوں نہیں دی جاتی کووڈ پوزیٹیو پیشنٹس کیوں کے گھر والوں کو کیوں کہ بندہ مر بھی جائے تو بھی اس کے اندر وائرس اب بھی مطلب اس کے جو ڈیفرنٹ باڈی کے آرگنز ہے جو اس کی پوری باڈی وہ انفیکٹڈ ہے جو بندہ اس کو نہ لائے گا جو بندہ اس کو کفن پینائے گا جو اس کے نزدیک جائے گا وہ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی باڈیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ان کو ہم خود تابوت پر ڈال کے آپ جو ہے نا ان کو دفنا دیتے ہیں آپ کے سامنے اگر آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے آپ آئیں آپ وولنٹیر کریں آپ آ کے ان کی ڈیٹ باڈیز کو دیکھیں ان کو اچھی طرح مطلب آپ پرمیشن لیں آ کے ہماری ایڈمن سے اور یہ سب کچھ دیکھیں نا کہ واقعی میں ایسا ہو رہا ہے آپ آئیں کرونا کے وارڈ میں تو جس بندے کو اتنا شک و ش پیشن کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور اگر آپ کے اندر اتنا پیچھا نہیں ہے اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے یہ جس چیز کو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ افسانہ ہے اور یہ جھوٹ ہے اس کو آپ خود ایسے فیس کر سکیں تو کائنڈلی یہ بغیرتی بند کریں لوگوں کو جھوٹی افواہیں جھوٹی باتیں بتانا بند کریں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پیشن ہمارے پاس آتا ہے سیریز بھی ہوتا ہے اس کو سانس نہیں آ رہا ہوتا ہم اسے کہتے ہیں پیشن کو ای تیکٹڈ کیس ہوتا ہے ہمیں پکا نہیں پتا ہوتا ہے اسے کرونا ہے یا نہیں ہے ہم کہتے ہیں جی آپ انہیں ایڈمیٹ کرائے ہیں ہم ان کا ٹیسٹ بھی کراتے ہیں ہم دیکھ بھی لیں گے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو وہ کہتے ہیں ہم نے داخل نہیں کرانا کیونکہ وہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں ان افواہوں سے وہ بندہ گھر واپس لے جاتے ہیں گھر جا کے اس کی حالت خراب ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے اس حد تک کہ اس کا سانس چلنا بلکل بند ہو جاتا ہے وہ آخری دموں پہ آ جاتا ہے ایسی حالت میں پھر وہ مریض کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں اور ظاہری بات ہے جب آپ نے اس کا کوئی علاج نہیں کرایا بیچ میں آپ نے اس کو گھر میں رکھا ہے جب تک کہ اس کی سانس بلکل اس کا سانس بند نہیں اس کی ہو گئی آپ گھر میں اس خوف سے بیٹھ رہے ہیں کہ ہسپتال میں اس کو زہر کا ٹیکہ لگ جائے گا پھر جب وہ ایسے پیشنٹ کو ہسپٹل لے کے آتے ہیں تو کچھ پیشنٹ تو رسیوڈی ڈیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مرے ہوئے ہی ہمارے پاس آتے ہیں کچھ پیشنٹ اتنی سیریس کنڈیشن میں آتے ہیں کہ اس وقت ہم جو مرضی علاج جو کچھ کرنے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ پیشنٹ اسپتال آ کے جب سات ہی گھنٹے ایک میں ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھا ہم نے آپ کو کہا تھا ہم اسپتال لے کے جائیں گے تو آپ کا مریض مر جائے گا انہوں نے زہر کا ٹیکہ لگا لیا یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے پیشنٹ کو گھر میں رکھے رکھا ہے اور جب وہ مرنے کے نزدیک ہو گیا تو ہم اسے اسپتال ل کے آئے ہیں ایسے پیشنٹ کی موت کی ذمہ داری صرف اور صرف ان لوگوں پر آئید ہوتی ہے جنہوں نے یہ فوائیں پھیلائیں ہیں اس مریض کا بروقت علاج نہیں ہونے دیا تو کائنڈلی آپ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا بند کریں اگر آپ کو اتنا ہی کیڑا ہے آپ اسپتالوں کے اندر آئیں کرونا کے وارڈ کے اندر آئیں وہاں آ کے دیکھیں وہاں آ کے کام کریں ورنہ یہ بکواز بند کر دیں ہم بہت ٹینشن میں ہیں بہت سٹریس میں ہیں ایک تو اپنے سامنے اپنے مریضوں کو مرتا ہ ہوا دیکھنا ایسے یہ جیسے آپ کی گھر کا کوئی بندہ مار رہا ہو ایک وہ ڈپریشن پھر اپنے کلیکس کو اپنے سامنے انفیکٹ ہوتا ہوا مزریبل حالت میں دیکھنا خود انفیکٹ ہونا اپنی فیملی والوں کے لیے پریشان ہونا کہ کہیں آپ ان تک انفیکشن نہ لے جائیں ہم بہت آلریڈی بہت سٹریس فل چیزوں سے گزر رہے ہیں آپ کائنڈلی یہ میرے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس طرح کی افوائیں پھیلانا بند کریں لوگوں کی حامی و ناصر ہو اور سب اپنے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گھروں میں رہیں حفاظت کریں اپنی بھی دوسروں کی وی اگر باہر جانا بہت ضروری ہو ماس میں نے بار بار ہاتھ دھویں ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھیں اللہ حافظ